اللہ لا الہ الا اللہ و الحلق خیوب محمد روحان جن کی عمر چھ سال ہے مگر ٹک ٹاک پہ وائرل ہیں میں صبح صبح اڑھتا ہوں، میری ممہ تیار کرتی ہے، میں فوجے کے نماز پڑھتا ہوں میں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے سب سے زیادہ یہی پوچھتے ہیں اس کی ایج کیا ہے اور اس کو کون سکھاتا ہے میں سارے کام کو ذی کر لیتا ہوں، میں اپنی ممہ بابا کو بلکل تنگ نہیں کرتا اس نے خود کہا کہ میں یہ صورت خود یاد کرتا ہوں ماشاءاللہ سے اس کو آتی ہیں دیکھ کے بھی یہ قرآن پاک بھی سارا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بچہ دا بیلا بیہوں و تب وغنان مالو ہوں وما کا سب جی ہاں مشکل تو ہوتا ہے کہ میرے ممہ بابا میری ہیلپ کرتے ہیں میں مشکل سے نکل سکتا ہوں ان کی مدر ماشاءاللہ سے ان کے اوپر بہت توجہ کرتی ہے قرآن پاک میں کتنے سپا رہے ہیں قرآن پاک میں تیس سپا رہے ہیں قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں یا روحان آپ کو تو ساری چیزیں آتی ہیں بس تیک لیتے ہیں آپ نے مجھ سے اتنے سوال پوچھے ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں وہ کونچے لوگ ہیں جو قیامت والے دن اندھی اٹھائے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں وہ قیامت والے دن اندھی اٹھائے جائیں گے استغفراللہ کہ بابا اٹھے نماز گھٹا ہے میں بابان بغیرہ آپ کو خود اٹھاتے ہیں شکر الحمدلیلہ تیجہ کہتے ہیں کہ فرحان تو بڑھ انٹیلیجن بچہ ہے بسم اللہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں میرا نام رومیل تارے گیل آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جی محمد روحان سے محمد روحان جن کی عمر چھ سال ہے مگر ٹک ٹاک پہ وائرل ہیں نا صرف کسی گانے یا کسی اور وجہ سے بلکہ دینی خدمات کی وجہ سے ان کی تلاوت اور ان کی پڑی گئی ناتیں ٹک ٹاک پہ منٹوں میں ملین ویوز حاصل کر لیتی ہیں تو آئیں آج آپ کی ملاقات کروانے ہیں محمد روحان سے اور جانتے ہیں باقی کی تمام تر تفصیلات جی اسلام علیکم روحان والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی رحمت اللہ میں کیسے ہیں اچھا روحان دیکھتے ہی دیکھتے آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں چاہے انسٹاگرام اٹھا لیں چاہے ٹک ٹاک اٹھا لیں منٹوں میں آپ کی ویڈیوز ملین پہ چلی جاتی ہیں بابا اس طرف لے کے آئے تھے یا ماما کا سپورٹ تھا یہ خود ہی میں اپنے باباوں کو کہتا ہوں کہ میری اسلامی ویڈیو بنائیں یہ سکھاتا کون ہے آپ کو میری ماما بابا سکھاتے ہیں میں تو ماما بابا کے پیچھے ویچھے چلتا ہوں کہ آج کا سبق مجھے کب پڑھائیں گے اچھا جی آپ ماما اور بابا کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ آج کا سبق کب دیں گے تو پھر ماما اور بابا کتنی دیر آپ کو ڈیلی پڑھاتے ہیں ایک گھنٹے جلے اچھا ایک گھنٹے میں ہو اتنی پیاری تلاوت اور وہ سب کچھ جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایک گھنٹے میں تیار کر لیتے ہو صبح کتنے بجے اٹھ جاتے ہو میں صبح صبح اٹھتا ہوں میری ممہ تیار کرتی ہے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں میں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہو سکول بھی جاتے ہو اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہو میں سارے کام کجھ کر لیتا ہوں میں اپنی ممہ بابا کو بلکل تنگ نہیں کرتا اچھا روحان ہمیں یہ بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے روحان کڑی چاول کڑی چاول شاک سے کھاتے ہو آئس کریم بھی پسند ہے تو بابا کوئی ٹریٹ بھی دیتے ہیں ہم بائی گھومنے جاتے ہیں پیزہ کھاتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اچھا بہت انجوائی کرتے ہیں اردو سمجھا رہی ہے میری ہاں ہاں پیس سے بھی مشکل بول لیں مجھے سارے سمجھا رہی ہے ساری چیزیں سمجھا رہتی ہیں فیورٹ سبجیکٹ کونس ہے بہتا یہ بتاؤ انگلیش او انگلیش آپ آسانی سے کر لیتے ہو جی ہاں مشکل تو ہوتا ہے میری ممہ بابا میری ہیلپ کرتے ہیں میں مشکل سے نکل سکتے ہوں اچھا روحان آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں لیورٹو تیچر جو ہیں آپ سے کہتے ہوں کہ روحان کو سب کچھ ہی آتا ہے ہم روحان کو کیا سکھائیں تیچر کہتے ہیں کہ روحان تو بڑھ انٹیلیزن بچے ہیں اچھا تیچر یوں کہتے ہیں آپ کو اچھا روحان پھر مجھے یہ بتاؤ میں نے سنیا آپ اسیمبلی میں نات بھی پڑھتے ہیں اسیمبلی میں بھی پراپر پارٹسپیٹ کرتے ہیں آج بھی کچھ پڑھ کے آئے ہو جی کیا پڑھ آگا ہم نے آنکھوں دیکھا نات ہمیں بھی پڑھ کے سناو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے پہ موجود ہے اچھا چلے پھر کوئی مذہبی سوال بھی آپ سے پوچھ لیں دینی سوال پوچھ لیں آپ سے کچھ بھول تو نہیں جاؤگے نہیں نہیں مجھے تو سب کچھ آتا ہے آپ بھول جاؤگے لیکن میں نہیں بھول گا اچھا جی چلیں ابھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں پھر آپ کا لیلیں ٹیسٹ جی اچھا آپ نے مجھے ابھی پہلے بتایا کہ جی آپ فجر کی نمازیں پڑھتے ہو چلو نماز سے شروع کر لیتے ہیں نماز آتی ہے آپ کو جی تو سنا دو پھر تھوڑی سی اللیٰ روحان فجر کیamiento اچھا روحان مجھے یہ بتاؤ نماز بھی آتی ہے آپ نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے سارے ہمارے ویورز کو اور ہمیں اب یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کتنے سپہ رہے ہیں قرآن پاک میںzlichばい stable جی very good ہمیں یہ بتاؤ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں قرآن پاک میں ایک صوت چودہ سوڑتے روحان قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں قرآن پاک میں چودہ سجدے ہیں very good یا روحان آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں بس دیکھ ڈائیں اچھا ذلکر نین صاحب اپنے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا میرا نام ذلکر رہن عزیز ہے تو میں کاروبار سے منسلک ہوں جی بزنس کرتا ہوں میں موبائل میں بچوں کو اس طرف چھ سال کا بچہ جہاں بچےوں کی پریورٹیز ہی دوسری طرف ہوتی ہیں آپ اس طرف لے آئے ذرا اس بارے میں بتائیے گا بس اس بچے کو خود سے بھی شوق تھا اور میرے ہی اور اس کی والدہ کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ دین ہی رہا پہ چلے تو ہم نے کوشش کی ہے شکر الحمدللہ باقی سب آپ کے سامنے ہی ہے یہ اس بچے کو خود سے بھی شوق ہے تھوڑا سا نا ویڈیوز یہ اسلامی ویڈیوز بنانے کا آپ کی جو ریلز ہوتی ہیں یا آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ ان پہ دیکھتے ہی دیکھتے ملین ویوز آ جاتے ہیں نہ کوئی لپسنگ ہوتی ہے اوریجنل کانٹنٹ ہوتا ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کتنا کتنا ٹائم میں ایک ویڈیو پہ لگاتے ہیں میرے بھائی ٹائم نہیں لگتا اس میں بچے نے سمپل تلاوت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے اور وہ شکر الحمدللہ باقی ویوز وہ آپ کے سامنے ہی ہے سب آپ کہتے ہیں کہ ایک گو میں آپ ساری ویڈیو بنا لکھیں جی میں تقریباً نہ ایسے کرتا ہوں اور یہ بھی دیکھ لیں کافی وقفے وقفے سے اس کی ویڈیو لگ رہی ہے یہ بھی نہیں کہ میں ڈیلی بناتا ہوں کیونکہ روحانس کے ملینز میں ویوز ہیں اور دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں کبھی روحانس سے رابطہ کیا گیا ہو شکر الحمدللہ میسیج میں سب پوچھتے ہیں سب سب سے زیادہ یہی پوچھتے ہیں اس کی ایج کیا ہے اور اس کو کون سکھاتا ہے تو میں میسیج میں ان کو یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ ان کی مدر ان کی مدر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جیسے والدان بچے کو لے کے جائیں گے جیسی تربیت کریں گے بچہ اسی راہ پہ جائے گا تو ہم نے کوشش یہ شروع سے یہ کیا شروع سے ہی اس کو دینی تعلیم یہ یہ پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں ہی تھی اسی وقت سے یہ قرآن پاک خود حالانکہ اس کو ہم ویسے ناظرہ پڑتا ہے یہ اس نے اس نے خود کہا کہ میں یہ صورتیں خود یاد کرتا ہوں ماشاءاللہ سے اس کو آتی ہیں دیکھ کے بھی یہ قرآن پاک بھی سارا پڑھ لیتا ہے کافی اور یہ ساری صورتیں اس نے خود سے یاد کی ہیں روحان نے جیسے ہمیں بتایا کہ وہ لیول ٹو کے سٹوڈنٹ ہیں سکول میں بھی اور عزیزوں اکارب اور رشتہ دار بھی جب آہ فیملیز اکٹی ہوتی ہوں گے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہوں گے تو فرمایشیں تو کی جاتی ہوں گی روحان سے نات پڑھ کے سنوائی جائے یا تلاوت سنوائی جائے کوئی ایسی بھی فرمایشیں ہیں جی جی ہمارے گھر کوئی بھی میمان آتا ہے یا میری بہنیں آتی ہیں بھائی آتے ہیں تو وہ ایک گھر کا محول ہی ایسا ہے شروع سے ہی ہمارا نا میرے بھتیجے حافظ ہیں ماشاءاللہ سے بچے کا آکے سنتے ہیں نات سنائیں جی تلاوت سنائے روحان تو یہ ماشاءاللہ سے یہ ہچکچاتا نہیں ہے بچہ ہم نے دیکھ لی ہچکچاتا تو بالکل نہیں جی جی یہ خود صحیح سب کو ماشاءاللہ سے تلاوت سنا کے سب کو ذلکر نائن سب لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیے میں میسیج والدین کو پیرنٹس کو یہی دینا چاہوں گا کہ یہی عمر ہوتی ہے بچے کو کہ وہ بگاڑ سکتے ہیں ان کو صدار سکتے ہیں یہ چھوٹی عمر میں ہی بچے پیک اپ پیک کرتے ہیں کہ ان کو جو آپ جو سکھانا چاہیں گے نا وہ اس عمر میں بہت جلدی پیک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں شروع میں تھوڑی سی پیرنٹس کو مشکل ہوتی ہے اب ماشاءاللہ سے بچے ہمیں خود اٹھا رہے ہوتے ہوتے ہیں ایک عادت بن جاتی ہے نا بچے گی وہ ہمیں شروع سے ہی خود اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بابا اٹھے نماز کا ٹائم ہے بابان وغیرہ آپ کو خود اٹھاتے ہیں شکر الحمدللہ کبھی خود اٹھا دیتے ہیں کبھی ہم اٹھا دے کبھی بچے کے ہم بلکہ نماز کے بعد ہو جاتے تو بچے کہتے جی ماما سکول کا ٹائم ہو گیا ہمیں اٹھائیں تو یہ ایک روٹین بن جاتی شروع میں تھوڑی سی پیرنٹس کو بچے کو مشکل ہوتی ہے لیکن اس کے باد بچے خود بخود سیٹنگ ہو جاتی ہے اچھا روحان میں نے آپ کی بابا بتا رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کے بھی فین ہیں فیوریٹ پلیئر کون سا ہے بابر آزم بابر آزم کی کیا پسند ہے بیٹنگ پسند دے جاتا اور اس کے علاوہ بولر کون سا فیوریٹ ہے شاہین افریدی میرا فیوریٹ بولر ہے خاص اوٹس کا پہلا آور شاہین افریدی کا پہلا آور آپ لازمی دیکھتے ہو جی جی اچھا جی کھیلتے بھی ہو جی اور بیٹنگ پہ خود ہو یار آپ کیا میں نے بڑھے نہیں ہونا میں کچھ یہ پیٹس کر رہا ہوں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے آہ چھے سالہ ننے آہ روحان کی گفتگو سنی اور ان کے والد محترم آہ ذلکر نین صاحب کی بھی گفتگو سنی جنہوں نے بہت خوبی بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس چھے سالہ ننے فرشتے کو ابھی سے اس کی آدات کو اس طرح ڈیویلپ کیا ہے کہ بلکہ وہ خود صبح روحان ہی اپنے والد اور والدہ کو اٹھاتا ہے صبح نماز کے لیے اور سکول جانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ذلکر نان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی آدات کو ڈیویلپ کر دیا جائے تو پھر آسانی رہتی ہے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا امید کر دیں جی آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رومیل تارے گل کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بار